سر سبز و شاداب یہ پہار بادلوں سے باتے کرتے ہوئے اور خوبصورت بادل آسمان کو چھوٹے ہوئے ایک عجیب سا منظر پیش کرتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت تھنڈا دریائے کو نار بہتا ہوا دل کو عجیب سی راحت اور سکون دیتا ہے اسلام علیکم فرینڈز اور میرے یوٹیوب فیملی بیلکم بیکنی بیڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ناران امید ہے باقی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی تھوڑی سی لبی ہے لیکن جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سفر کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ ایک نئے دن ایک نئے صبح کے ساتھ دن کا آغاز کیا بچوں نے بہت سی دعائیں پڑھیں کچھ ریکارڈ ہوئی اور کچھ نہیں کیونکہ سفر بہت خوبصورت تھا اس کے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے اور اگر آپ قدرتی مناظر دیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے گا جی ہاں یہ ہے ہزارہ یونیورسٹی جو کہ مانسیرہ میں ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی یونیورسٹی ہے اور اسی طرح مانسیرہ میں دنیا کی سہولت کی ہر چیز موجود ہے ایک بہت ہی بڑا خوبصورت شہر ہے جہاں پہ بہت ہی قدرتی مناظر ہیں ارسانباد سے مانسیرہ پہنچتے ہوئے ہم آپ کو قدرتی مناظر تو نہیں دکھا سکے لیکن مانسیرہ سے آگے ہم جتنا بھی ٹرائول کریں گے ہم آپ کو قدرت کے مناظر خوبصورت مناظر دکھاتے رہیں گے جو کہ آنکھوں کو تھنڈک اور دل کو سکون دیتے ہیں جی ہاں کافی دیر تک میں یہ سمجھتی رہی ہے جو میرے موبائل میں آ رہا ہے یہ چمک رہا ہے یہ سورج یا چاند ہے لیکن یہ میری فلیش کی یعنی یہ کیمرہ کے فلیش کی لائٹ آن یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہر طرف آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی بہت سے کھیت تھے یہاں پہ گندم کے بھی لیکن وہ بھی گندم پکی ہوئی نہیں تھی لیکن مانسیرہ شیئر کی یہ خوبصورتی مجھے بہت پسند آئی کہ روڈ کے دونوں کناروں پر ہی بہت سارے درخت تھے مجھے اگر اپنے بچپن کی ہلکی ہلکی یاد آتی ہے جب میں فرس ٹائم مانسیرہ گئی تھی تو روڈ کے دونوں ہی کناروں پر بہت بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جو کہ اب نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے آگے ہے تھاکوٹ اور دو اور علاقے لیکن ہم چاہ رہے ہیں ڈریکٹ نیران کی طرف اور یہ دیکھیں یہ کچھ پہاڑ ایسے بھی تھے جن پہ ابھی گرینری زیادہ نہیں تھی تو آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ میں جب بچپن میں مانسیرہ گئی تھی تو مجھے مانسیرہ کی سب سے اچھی جو یاد ہے یا جو اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی سڑکیں بہت خوبصورت تھیں بہت زیادہ ڈویلپٹ سٹی نہیں تھا یہ لیکن ہاں گرینری تب بھی اس شہر میں بہت تھی جو آنکھوں کو بہت ہی زیادہ سکون دیتی تھی اور آج بھی وہاں پہ گرینری تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کے ہوا کرتی تھی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر سال اور کچھ کریں نہ کریں ایک درخت ضرور لگائیں اور یہ دیکھیں گی خوبصورت مناظر اور ان مناظر سے لفتندوز ہوں اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیٹ کرتے جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا دیکھا جی ہاں ان پیارے پیارے پہاڑوں پر ان خوبصورت درختوں کو دیکھتے دیکھتے ہم پہنچیں گے سب سے پہلے بالا کوٹ اور پھر کاغان میلی راستے میں یہ سب پکنک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں بھی آپ شار جہاں بھی پانی آتا ہے لوگ رک جاتے ہیں ہم نے جو پہلا سٹیک کیا تھا وہ یہاں ریور ڈائن ایک ریسٹورنٹ آتا ہے راستے میں وہاں پر کیا تھا جہاں سے کہہ لیں آپ دریائے کنہار سٹارٹ ہوتا ہے مانسیرہ سے ناران کی طرف بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ ایک سائٹ پہ مکہی کا کھیت سا تھا ایک سائٹ سے دریائے کنہار گزر رہا تھا اور ایک سائٹ پہ ایک آہ بریج بناوا تھا جو کہ ایک سائٹ کو دوسری سائٹ سے ملاتا تھا دوسری طرف بہت سے مویشی جو تھے وہ گھاس چل رہے تھے ہم نے یہاں پر بہت انجوائی کیا کیونکہ یہ بچوں کا فرسٹ آہ سٹاپ تھا جو کے ڈے ٹائم میں تھا تو انہوں نے بھی بہت مزہ کیا اور ان کا یہ فرسٹ ایکسپیئنس تھا آہ وارڈ اور وارڈ ویڈ دہ کینال آف دہ ریوار تو جو ہوا آ رہی تھی دریا سے بہت ہی ٹھنڈی تھی اور بہت ہی سکون دے رہی تھی اور آپ کو تو احساس ہو سکتا کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کسی جنت کی ہوا سے کم نہیں ہوتی یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ مکہی کا کھیت سا تھا جس میں ابھی مکہی اتنی خاص پڑی نہیں ہوئی تھی اور یوں دریا کے کنارے کنارے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے تو یہاں پر ایک سسپنشن بریچ بھی تھا جو کہ دریا کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا رہا تھا اور اس کی حالت کچھ بہت اچھی نہیں تھی تو اس پر زیادہ چلنا جو تھا وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا دو کہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اسی بریچ کو استعمال کرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر یعنی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جاتے ہیں پانی کا بہت بہت تیز تھا جس وجہ سے جب ہم دریا کی طرف دیکھتے تھے تو ایک ہلکا سا چکر آتا تھا اس وجہ سے میں نے یہ رسک نہیں لیا اور اس پرچ پر واک نہیں کی بکاوز کچھ اس کی حالت بھی مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی ہاں لیکن آپ لوگ کے لیے میں نے مووی بنائی تاکہ آپ دیکھ سکیں سے ناران جاتے ہوئے جو راستہ ہے اس راستے سے لکھ سندوز ہو سکے اور اپنا جو ٹرپ ہے وہ پلان کر سکیں کہ اگر آپ جائیں تو آپ کہاں پہ رکنا پسند کریں گے موسیقا یہ کیونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ لینڈ سائیڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور لینڈ سائیڈنگ کی وجہ سے جو سائیڈ ایڈیاز ہوتے ہیں وہاں پر جو بھی موجود چیز ہو وہ موسٹ آف تا ٹائم جو ہے مسپلیس ہو جاتی ہے ان کے بھی کچھ پائپس تھے جو مسپلیس ہوئے بھی تھے یہ ان کو فکس کر رہے تھے اور بلاخر یہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے ڈیوڑنگ کے ٹائیول آپ جب بھی کسی لوکل ریسٹورنٹ پہ سٹیک کریں تو آپ ہمیشہ ان کی آویلیبل آئیٹمز جو ہیں انہی میں سے اپنا فوڈ سلیکٹ کریں بکاوز وہ فریش بھی ہوتا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے موسیقی اس فیسٹورنٹ کی بیک سائیڈ پہ یوں بہت ہی خوبصورت ہے سر سبز و شاداب یہ پہاڑ بادلوں سے باتے کرتے ہوئے اور خوبصورت بادل آسمان کو چھوٹے ہوئے ایک عجیب سا منظر پیش کرتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت تھنڈا دریائے کنار بہتا ہوا دل کو عجیب سی راحت اور سکون دیتا ہے خوشتے ریسٹ کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع کیا حیرت انگیز طور پر ان پہاڑوں پہ بنے ہوئی چھوٹے چھوٹے دور سے گھر دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوتی تھی کہ یہاں تک کی گھر بنے کیسے ہوں گے یہاں کے لوگ یہاں پر رہتے کیسے ہوں گے پھر پورا راستہ بہت تھی خوبصورت پہاڑوں درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اور یہاں پہ زپ لائن بھی تھی جس کو ہم نے ٹرائے نہیں کیا مجھے تو زپ لائن سے بہت ڈڑ لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کی شوقین ہیں یہاں پہ وزٹ کریں تو زپ لائن بھی ضرور ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں خوبصورت دریائے کنار دن ہے دریائے کنار کی سب سے خوبصورت بات تھی ہے کہ یہ جس علاقے سے گزرتا ہے اس میں ان پہاڑوں کا رنگ نظر آتا ہے ہمارا اگلا سٹی تھا یہاں پہ آرموس پالا کوٹ میں جہاں پہ کہ یہ فریش پراؤٹ فیش جو ہے آپ کو سرف کرتے ہیں یہ اوپنی یہاں پہ آویلیبل ہے یہ اس کو بناتے ہیں یہاں پہ پانی بہت تھنڈ ہے اور اس علاقے کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں یعنی ہر طرح سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں ان کا لہجہ بہت سوفٹ ہے اور بہت ہی اوپن ہارٹلی آپ کو یہاں پہ بیلکم کرتے ہیں اپنے علاقے میں اور جس حد تک ہو سکے آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں کون کون سی جگہ ہیں جو آپ کو سیر کرنی چاہیے کیونکہ ہم تھک چکے تھے تو فیش کے ساتھ ساتھ ایک ایک اپ چائے تو بنتا ہی تھا اور پھر بچے یہ پروسس سارا دیکھ کے بہت تھی انجوائے کر رہے تھے بکوز ایک واز ایک فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس آف دیئر لائف یہ سب ان کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا یہاں پہ آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کے نئے ہیں تو کائنگی پریس لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی یہاں پہ ریسٹ کے بعد جب دوبارہ ہم نے سفر شروع کیا تو ناران تھا پورٹی فائف کلومیٹر پہ اور کاغان تھا ٹوینٹی پی اور ساتھ ساتھ تھا ہمارے دریائے کنہار یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر ہو گیا ہے وائٹ جیسے پہاڑ ویسا رنگ بہت ہی خوبصورت رنگ ہوتا ہے اس کا اور ہمیں چاہیے کہ ایسے علاقوں میں جائیں تو اپنے علاقے کو صاف رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے علاقے میں آئے ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس کو صاف رکھنا اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتا ہے جتنی کہ یہاں پہ رہنے والوں کی جہاں ہم نے سٹیک کیا تھا وہاں سے تقریباً بیس بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر کاغان ویلی شروع ہو جاتی ہے یہ پہاڑوں پہ خوبصورت خوبصورت جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کاغان ویلی کے سٹارٹ میں ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ پہاڑوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاغان سے گزرتے ہوئے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پکنک سپورٹ ہے جہاں پہ بہت سے ریسٹورنٹس ہیں جن میں وہ لوگ جنہوں نے بیک سائٹ پہ کہیں سٹے نہیں کیا ہوتا وہ آکے کاغان ویلی میں سٹے کرتے ہیں اور یہاں کی قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں سائٹ پہ بہت سے شالز والے تھے اور امریلاز والے تھے یہاں پہ کسی بھی بارش ہو سکتی ہے جو لوگ یہاں کے موسم سے واقف نہیں ہوتے وہ آتے بھی کیونکہ شالز اگر ان کپڑے نہیں لاتے تو وہ پھر انسٹال سے اپنے لئے پرچیز کر لیتے ہیں اس طرح ان کا بھی کاروبار چلتا رہتا ہے اور ان کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے ہم کیونکہ پہلے دو دفعہ سٹے کر چکے تھے اس لئے ہم کاغان ویلی میں ہم نے سٹے نہیں کیا اور ہم نے اپنا سفر دورد ناران جاری رکھا تاکہ ہم مغرب سے پہلے پہلے ناران پہنچ سکیں منسیرہ سے بالا کوٹ بالا کوٹ سے کاغان یا پھر کاغان سے ناران یا اس سے آگے کا کوئی بھی سفر کوئی بھی مومنٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ کا دل کرے کہ آپ آنکھیں چھپکیں بس دل کرتا ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھتے رہیں اور اپنی آنکھوں کو راحت اور دل کو سکون دیتے رہیں اور خدا کا شکر کرتے رہیں کہ جس نے ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ ہم بھی اس قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں کاغان ناران یا اس سائٹ کے پہاڑی سلسلوں میں ایک خاص بات ہے ہلکی ہلکی بارش ہونے کے باوجود بھی یہاں سے آپ کو کسی طرح کی ساون کی یا بارش کی سمیل نہیں آتی اس طرح اس طرح ناران مغرب ہم مغرب کے ٹائم تک ناران پہنچ کے تھے یہ ناران کی بگننگ میں ہی ایک بہت بڑا ہوتل بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی ہے یہ بلکل سٹارٹ میں ہے جب آپ ناران پہنچتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ڈسٹنس ہے جو آپ کو کور کرنا پڑتا ہے تو آپ ناران بازار میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یاد کراتے چلیں کہ ہمارا اس سے پہلے کا ولوگ جو تھا وہ تھا ٹراولنگ ولوگ اور آج کا ہمارا یہ ولوگ ہے ٹراولنگ ولوگ ٹراولنگ ولوگ ٹراولنگ ولوگ اور اس سے اگلے ولوگ میں ہم آپ کو سہر کرائیں گے جھیل سیف الملوک کی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کارنلی پریسٹا لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور یہ ہم پہنچ کے ہیں ناران ویلی ناران بازار ابھی اس کا ایک بریج بن رہا ہے ایک ووڈ بن رہا ہے تو تھوڑا راستہ آہستہ آہستہ ہی چلنا پڑتا ہے تاکہ کسی کو بھی پرابلم نہ ہو سکے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جن دنوں میں گئے وہاں پہ لینڈ سائیڈنگ کی پریڈکشنز تو تھی لیکن ہوئی نہیں اور ہمارا سارا سفر بہت ہی اچھے سے گزر گیا اور اس طرح یہ بازار اگر آپ لوگ مری گئے ہیں ہوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لیکن مال روٹ تو ایک بہت بڑی مارکیٹ بہت بڑا بازار ہے ناران ویلی کا بازار جو ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بہت سے کپڑوں کے سٹال انٹی جیوری کے سٹال ریسٹورنٹ وہاں کے لوکل ریسٹورنٹ چائمیز ہر قسم کا فود ملتا ہے اور اچھے سے اچھے ریسٹورنٹس بھی ملتے ہیں ہوتیلز بھی ملتے ہیں ریسٹورنٹس بھی ملتے ہیں اور اس طرح ہم نے بھی وہاں پہنچ کے ایک روم جو تھا بک کر لیا اور اس روم کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں سے باہر کا ویو بہت ہی اچھا تھا اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں آپ کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی رینج کے اکارڈنگلی ہر چیز اویلیبن ہے تو اگر آپ کو اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اور اپنے دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو یاد رکھے گا اور اپنے دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو یاد رکھے گا آج کیا